موسیقی اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ چکن دمپخت کی ریسپی شیئر کر رہے ہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور میٹھیک ہے ایک اوڈی کلزی اور بہت ہی ایزیلی آپ اسے بنا سکتے ہیں بس تھوڑا سا ٹائم اس میں لگتا ہے کیونکہ یہ دمپخت ہے اس میں سلو کوکنگ میں بنایا جانا ہوتا ہے لیکن جو ریزلٹ آتا ہے بہت ہی آسم بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اگر ریسپی آپ کو ہماری پسند آئے تو ایک لائک ضرور کریں فیملی اور فرینڈ میں آپ اسے شیئر بھی کر سکتے ہیں ون ٹائم میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والے اسی طرح کی ریسپی اس کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے تو اس کے لئے یہاں پہ ہم نے ون کے جی سٹیکن لیا ہے اور واش کر کے اسے سٹینر میں قریب پندہ سے بیس میٹھ رکھا تھا اب اسے میرینیٹ کریں گے دو چمچ ہم نے اس میں ادھر کلیسن کا پیس ڈال دیا ہے اور ٹیسک اکارڈنگ نمک ڈالیں گے تو یہاں پہ ہم ڈالنا ہے ون ٹی سپون نمک اور ہاتھوں سے خوب اچھے سے مکس کریں گے اور اسے ڈھک کے رکھ دیں گے قریب 30 منٹ کے لئے میرینیٹ کرنے کے لئے آگے یہاں پہ ہم نے ایک پین رکھا ہے گرم کرنے کے لئے میڈیم سے ہیٹ پر اس میں کچھ مسالے ہم روز کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ایک اور آدھی جاویتری ہے اسے ہم کرش کر لیں گے اور سات سے آٹھ ہری رائچی ہے پندرہ سے بیس دانے وائٹ پیپر کے ہیں پندرہ سے بیس دانے بلیک پیپر کے ہیں چھوٹا سا سنیمین سٹکر ٹکڑا ہے اور ایک چھوٹی علائچی ہے زائفل ہے چھوٹی علائچی کے برابر تین صرف لاؤنگ ہے کوارٹر ٹی سپن زیرہ ہے ٹو ٹی سپن دھنیا ہے ثابت دھنیا اب اس میں سے جو موٹی موٹی سیڈز ہیں دانے ہیں وہ ہم لے کے مسالوں کے روست کریں گے اس کے بعد بارک سیڈز ہم زیرہ اور دھنیا ڈالیں گے تو یہاں پہ پندرہ سے بیس سیکنڈ ہم نے اسے روست کیا ہے میڈیم سے ہیٹ پر اب دھنیا اور زیرہ ڈال کے اسے بھی پندرہ سے بیس سیکنڈ ہی سٹیر کریں گے پندرہ سے بیس سیکنڈ بعد ہم نے یہاں پہ خسکس لینا ہے اسے بھی ہم نے بہت کم دیر روست کرنا ہے اس کو ہم نے لیا ہے قریب ٹو ٹی سپن اور اسے مشکل سے دس سے بارہ سیکنڈ اسے بارہ سیکنڈ ہم نے اسے چلایا ہے اسٹیر کیا ہے بس یہ ہماری خسکس ہلکی سی روست ہو گئی ہوگی بس اسے ہم پلٹ لیتے ہیں اور اسے ٹھنڈا کر کے فائن سا پوڈر بنا لیں گے دم پکت ریسیبی بنانے کے لئے ہم نے یہاں پہ کوپر کی ہانڈی رکھی ہے لیکن آپ اپنے سہلیت کے ساپ سے آپ پاس جو بھی ہانڈی ہے برتن ہے یا کوکر ہی آپ لے لیں لیکن برتن موٹے تلے کا ہونا چاہیے اب اس ہانڈی میں ہم آلہ آئل ڈالیں گے جس میں ہم نے اپنی پیاس فرائے کیا ریسیبی کے لئے وہی آئل ہی اس کریں گے اور اس کے بعد اس میں دو سے تین چمبج ہم اس میں گھی آئٹ کر لیں گے سب ہی چکن اٹ کرنے کے بعد ہم اپنے چکن کو اچھے سے فرائے کریں گے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے کہ ہمارے چکن میں تھوڑا سنہرہ پان آ جائے ایک گولڈن سے سپارٹ آنے لگے کافی بھوننا ہے ہمیں اب ہمارے روسٹڈ مسالے تھوڑے تھنڈے ہو گئے تو ان کا ایک فائن پاورڈ ہم بنا لاتے ہیں چھوٹا جار لیں گے تاکہ اچھے سے ہماری خسکس باریک ہو جائے تو اس طرح سے دیکھئے کافی بھمارا پاورڈ خسکس سب باریک ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہمکا اور چیز آئی ہے وہ یہ پاورڈر ہے جس کو ہم نے گرائنڈ کیا ہے پروسٹ کر کے یولو چلی پاورڈر ہے اپنے ٹیسپون اپنے ٹیسٹ کارڈنگ لیجے گا کرش کیوی چلی فلیکس تیز والا اور یہاں پہ 200 گرام دہی چاہیے اچھے سے بیٹ کرنا ہے اچھے سے بیٹ کرنا بہت ضروری ورنہ ہماری گریوی میں پھڑ جائے گا تو ہی گریوی کا ایلو کا ٹیسٹ سے خراب ہو جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے 5 سے 7 منٹ ہائی ہیٹ پہ ہم نے اس اچھے سے بھونا ہے اس کا پانی خوشت ہونے کے علاوہ اس میں تھوڑے سے golden spot آنے چاہیے چوکہ دیکھیں آ چکے ہیں دیکھیں اس طرح سے چکن میں آ چکے ہیں دیکھیں اس طرح سے ایک دام فرائی ہو گیا ہے اب ہم ہیٹ کو بند کر دیں گے اور اپنی ہانڈی میچے تار کے آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہاں پہ ہم نے ہانڈی کو اتار لیا ہے اور اس کے بعد اس میں ہم یہ سارے پاورڈر ایٹ کر دیں گے یہ لو چلی پاورڈر بھی ایٹ کر دیں گے یہ دہی پوری اس میں ایٹ کر دیں گے یہاں پہ تین میڈیم سائز کی پیاز ہے جسے ہم نے اچھا سا golden فرائی کیا زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اس کے بعد اسے ہم نے کریش کر لیا ہے یہ بھی ایٹ کر دیں گے یہ ہم نے آپ کو دکھایا نہیں تھا یہ ایک سائٹ رہے گے اب اسے اچھے سے مکس کریں گے تھوڑ 30 سگند تک اپنی اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ دہی ایک دنگ مسالوں میں مکس ہو جائے سارے مسالے اور یہ اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے 1.5 teaspoon کیوڑا وارٹر اور 1 teaspoon روز وارٹر کیوڑا وارٹر کم رہے گا روز وارٹر تھوڑا سا تیز رہے گا اب اسے اچھے سے ہم مکس کریں گے اب یہ ہمارا بلکل ready ہے اب اسے برابر کر دیں گے چیکن کو تھوڑا spoon سے اس طرح سے اب اسے ہم ایک aluminium sheet لیں گے اور اس طرح سے اچھے سے سیل کر دیں گے اچھے سے پیک کریں گے اچھے سے سیل کر دینے کے بعد ہم اس کی اوپر سے لیٹ لگا دیں گے سیٹ کر دیں گے اس طرح سے اچھے سے دبا کے اور اسے ہم ہیٹ پہ رکھیں گے ہم نے لہ ہیٹ پہ رکھ دیا ہے اور قریب اسے ہم 20 سے 25 مرن بعد اسے ہم چیک کریں گے ہیٹ کو بالکل نہیں مڑانا ہے ایک دام سیم پہ رکھنا ہے لو پہ رکھنا ہے یہ جلے گا نہیں 20 سے 25 مرن پہ کیونکہ دہی میں کا پانی ہے اور اسٹارٹنگ سے لاس تک ہمیں لو ہیٹ پہ ہی رکھنا ہے تو اسے ہم 20 سے 25 مرن بعد ہم چیک کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے تو یہاں بھی 20 سے 25 مرن ہو چکے ہیں تو ہم ہیٹ کو بند کر دیتے ہیں اور پانچ منٹ اسے آر ریسٹر دیں گے اس کے بعد اسے کھول کے چیک کریں گے پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو لیٹ اٹھاتے ہیں اور شیٹ اٹھاتے ہیں اسے چیک کرتے ہیں ماشاءاللہ کتنی اچھی خوش بہا رہی ہے اور بہت ہی ٹیمٹک اس کا لپ دیکھ رہا ہے تو بہت ہی مزیدار ہمارا دمپوک دیکھئے ریڈی ہے نیچے سے لگا بھی نہیں ہے تو بس دیکھیں اس طرح سے دمپوک بناتے ہیں موٹے تلے کا بڑھتا ہونا چاہیے اور بہت ہی ہیزی لئے آپ اسے بنا سکتے ہیں تو آئیے اپنی بہت ہی مزیدار سی ریسپی اب سرو کرتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور ارومیٹک ہمارا دمپوک لکنوی سٹائر ون کے تیار ہے تو آپ اسے اس طرح سے ایک برد ضرور ٹرائی کیجئے گا تھوڑی سی ہری دنیا پیاس کے لچھے اور لیمن کے ساتھ آپ گانش کریں اور گرمہ گرم روٹی پراتے چاپاتی کے ساتھ سرو کریں ضرور بنائیں اور فیڈ بیک دیں ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں ون ٹائم میرے چیل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال لکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ